ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے دی وائلڈ اپ جو کہ لکھا ہے ہینرک اپسن نے یہ جو پلے ہے پبلش کیا گیا ایٹیم ایٹی فور میں اس پلے میں ایک فیملی دکھائی گئی ہے جو ہسی خوشی لائف گزار رہے ہوتے ہیں بٹ یہاں پہ ایک آئیڈیالسٹک آؤٹسائیڈر جو ہے ان کو ان کی پاس کی کچھ ایسی ریالٹیز بتانا چاہتا ہے جس سے ان کی فیملی جو ہے ڈیسٹرائی ہو سکتی ہے تو یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے دلچسپ ہے اور سسپنس سے بھری ہے تو کہانی کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پہلے اس کے کریکٹرز then we introduce some background information then we share its whole summary analysis and then we end with a message so you're welcome in your beloved channel study with kohla so let's start today's video تو جی guys start کرتے ہیں اس کا کچھ background اور کچھ باتیں جو ہیں ڈرامے کے بارے میں اور جو ہے اس کا writer اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ہنرک اپسن جو ہیں 20 March 1828 میں ان کا جنم ہوا یہ پیدا ہوئے اور 23 May 1906 تک جو ہے ان کا life span تھا he was a major 19th century Norwegian playwright he is also a theater director and he is also a poet اپسن is often referred to as the father of prose drama he is very well known his major works the master, builder, an enemy of the people ghost and the wilder the published date of wilder 1884 and this drama is based on 5x play اس کے علاوہ جو ان کا ایک doll house play ہے we already discussed in our previous videos a very interesting and motivational work first character description اس میں جو character involved ہیں ان کے name ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے character description ہے ہے جو ایک رومانٹک ہیرو ہے جو سمپیٹیٹک وائس کا مالک ہے گریگر ورلے ٹھیک ہے یہ ہے کون ورلے کا سن ہے اور ایک آئیڈیلسٹک اور ایمپیشنٹ پرسنیلٹی کا حامل ہے ایڈوک ایکڈل 14 years old daughter ہے انوسینٹ ہے اور وکٹیمائز چائل ہے جس کو کہانی میں وکٹم کیا گیا ہے یہ آگے چاہ کے آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے اس بچاری بچی کو وکٹمائز کیا گیا ہے ریلنگ ہے یہ انٹیگونیسٹ ہے ہے کون ورلے ہے ہیس انڈسٹری ڈیس اول ایکڈل ڈھابوڈ فیگر انڈس پلی ہیس اڈرنکن مین وکٹم او ورلے بیٹریل ڈھابوڈ فیلڈ ڈھابوڈ فیلڈ چارمین سوشیل وومن پرسنیلٹی مووک جو ہے ڈرنکن سٹوڈنٹ ڈھابوڈ فیلڈ ڈھابوڈ فیلڈ ڈھابوڈ فیلڈ ڈھابوڈ فیلڈ گریبور کی بات کریں تو ورلے بک کی پر ہے پیٹرسن ورلے سوانت جس کا بہت ہی زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے تو جی گائز اب بات کرتے ہیں کہانی کی سٹوڑی کے بارے میں اور اس کا سمری انیلیسز اور ٹیکس انیلیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہینرک ابسن جو ہے ایک نورویجین پلی رائٹ تھے تو یہ جو ہے پلی اصل میں نورویجین میں ہی لکھا گیا تھا جس کا اریجنل ٹائٹل ویلڈینڈین تھا ویلڈینڈین کے سپیلنگ جو ہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے وی آئی ایل ڈی این ڈی این بٹ یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلیس لینگویج میں جس کا نام وائل ڈک رکھا گیا کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک ڈینر پارٹی رکھی گئی ہے ہے کون ورلے کے گھر پر ہے کون ورلے کون ہے he is a rich merchant and a man of industry یعنی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور یہ انڈرسٹری کے مالک ہے مطلب you can say he is well-riched personality یہ پارٹی کس خوشی میں رکھی گئی ہے پارٹی کی ریزن یہ ہے کہ گریگر جو ان کا بیٹا ہے پندرہ سال بعد گھر پر واپس آیا ہے پندرہ سال تک یہ جو ان کا کلوتا سن ہے یہ گھر پر واپس نہیں آتا می بھی ہی اس اینگری ویڈھ اس ڈاد اور ہی اس نوٹ ویلنگ تو کم اور وزیٹ ہی اس پادر گریگر کی جو اب یہاں پہ آنے کے بعد گھر پہ آنے کے بعد اس کو پتا چل رہا ہے کہ ہیجیل امر ایکڈل جو ایک کریکٹر ہے اور اس کا دوست بھی تھا کلاس میٹ بھی تھا اس کو یہاں پہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کی جو بیوی کا نام گینہ ہے اور گینہ کون تھی یہاں پہ کہانی میں ٹویسٹ آنے والا ہے گینہ جو ہے سرونٹ تھی کون وہ لے کے گھر پر اور یہاں پہ گریگر کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو وہی سرونٹ ہے جب اس کی ماں مرنے والی تھی ڈیتھ برڈ پہ تھی بستر مرگ پر بہت زیادہ بیمار تھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی تو یہ گینہ وہ لڑکی تھی جو کی ماں کی دیکھ بال کرتی تھی اور گریگر کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اور اس کے فادر کا کچھ جو ہے افیر ہے اور یہ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ اب جو میرا دوست ہے ہیجیل امر اس نے اسے شادی کیسے کر لی اس کو ریالیٹی کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھتا ہے یہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ کیوں اس کو پتہ نہیں ہے یہ اس کو بتانا چاہیے جیسے کہ آپ کو پہلے بولا ہے کہ آئیڈیالیزم قسم کی پرسنیلٹی کو شو کر رہا ہے اس پلے میں اب یہاں پہ یہ دیکھے گا ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے ہیج ملر کی جو جاب ہے وہ ایک پوٹو گرافر کے طور پر ہے اور جس پلیس پہ یہ رہتا ہے یہ ان کے گھر سے کچھ قریب ہی ہے اور گریگر کے جو گریگر نے دیکھا کہ ہیج ملر کی جو یہ انڈریسٹری ہے یہ جو ساری اس کا پورٹریٹ سٹوڈیو ہے یہ اس کو بنا کے دیا گیا ہے اس کے فادر کی طرف سے اس کے علاوہ جو ہے ہیج ملر کے جو فادر ہیں وہ بھی اول ویگڈل کے گھر پر کام کرتے تھے تو ان کو جو اس کا سارا جو سسٹم ہے اس پہ کچھ الزام لگتا تھا فورسٹری کیس میں تو وہ جو ہے اس پہ لگا اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں چلے گئے اور ان کے بعد جیل سے آنے کے بعد جو ہے فوٹو کاپیر کے طور پر جو ہے ان کے فادر کے لیے کام کرتے ہیں اور اب یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک افیرز ہیں نا کپل کے وہ بہت زیادہ اچھے ہیں ہیج ملر کی جو وائب گینہ ہے اس کی بزنس مسکی ہیلپ بھی کرتی ہے دونوں ہیپی خوشی رہ رہے ہیں ان کی ایک چودہ سالہ بیٹی ہے جس کا نام ہے ہیڈویک ان دونوں کی بیٹی ہیڈویک ہے گریگر جو ہے ان کے گھر پر جاتا ہے پارٹی ان کو ملی ہوتی ہے ہیج ملر کی طرف سے اب یہاں پہ دیکھتا ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے ہیج ملر بھی اس کو بتاتا ہے کہ اس کی آئی سائٹ جو ہے نا ویک ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے فادر کی بھی کچھ آئی سائٹ جو ہے نا وہ کمزور تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ فیملی جو ہے ہیج ملر کی انہوں نے کچھ برڈ پالے ہوئے ہیں کچھ اینیملز ہیں کچھ ریبیٹس ہیں پیجنز ہیں یعنی کہ ہیپی فیملی ہے گھر میں یہ انجوائیمنٹ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں پرندوں کا خیال رکھتے ہیں اور ایک قسم کا سٹوڈیو بنایا ہے جہاں میاں بیوی مل کر جو ہے کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا سسٹم چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ ہیج ملر ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس ایک وائلڈ ڈک ہے جو ہیکون کی طرح سے اس کو زخم دیا گیا تھا اس کو گولی ماری گئی تھی اور اس کی جو آئی سائٹ کمزور ہونے کی وجہ سے تو ہیکون کے ہی ڈاگ نے اس کو سیر کیا اور اب جو ہے ایکدل کی جو فیملی ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہے تاکہ وہ جو ڈک ہے زخمی ڈک ہے وہ ریکاور ہو سکے ہیجمل اور گینہ کے پاس ایک ایکسٹرا روم ہے اب یہ جو گریگر ہے اس کا شتانی دماغ کہتا ہے کہ یہاں پہ جی مجھے ادھر جن کا خالی روم ہے یہ قرائے پر ان سے لے لینا چاہیے اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ گینہ کا جو اس کے فادر کے ساتھ جو فیئر ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سیکرٹس جو ہیں ان کے گھر پر ہیں تو مجھے نے گھر پر رہ کے جو ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہیجمل ہے جو ہے اب ہیڈوی کو سکول جانے کی اجازت نہیں دیتا اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس کی آئی سائٹ جو ہے نا وہ کمزور ہے لیکن وہ اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم بائی ٹائم اس کو خود سے پڑھاتا ہے اور گرل کی جو امیجینیشن ہے بہت اچھی ہے وہ انسپائرڈ ہے ڈیفرنٹ بکس سے پچر سے بٹ اس کی آئی سائٹ تھوڑی سی ویک ہے گریگر جو ہے ہیڈویگ سے بات کرتا ہے اور اس کے جو ایٹک روم ہے اس کے بارے میں ہیڈویگ اس کو بتاتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے کہ ایکڈول جو ہے کون کے فارمر جو پارٹرن ہیں بزنس کے وہ اس ہنٹنگ روم میں رہتے ہیں ہیڈویگ ملر جو ہے اس سے ان کی باتچیت ہوتی ہے فریکوینٹ ان کی باتچیت ہوتی رہتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کونیکٹیڈ ہیں لائف سے اور ایک گریئٹ ہنٹر ہیں ہیڈویگ ملر کو جو اصل میں یہاں پہ گریئٹ انوینشن کے طور پر بھی اس کو بلایا گیا ہے کیونکہ اچھا مائنڈ ہے ان کا اچھا پوزیٹیو مائنڈ ہے بٹ ہیڈویگ ملر کیا ہے ایکسپلینڈ ہے ایکسپلینڈ ہے وہ کسی پوٹوگرافی اور بس وہ کسی پوٹوگرافی کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور اتنی دولت کما لینا چاہتا ہے کہ وہ جو اپنی فیملی کے جو اس کے ڈیپٹ ہیں اس کے کرزیں ہیں وہ اتار سکے اور انڈیپینڈنٹ بن سکے تو کہانی کے پہلے جو حصے میں آپ نے دیکھا کہ ایک میہ بیوی ہیپی ہوشی رہ رہے ہیں بٹ جو گریگر جو ہے ان کے گھر پر آیا ہے کچھ اس کے پاس پاس کی باتیں ہیں جو وہ ان کو بتانا چاہتا ہے اب دوسرے حصے میں کچھ لنچ جو ہے ان کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے لنچ میں گریگر ہے ہجل امر ہے اور اس کے دو دوست ہیں جن کا نام ہے رائلنگ اور مولنگ ہیکون ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے کنونس جو ہے گریگر کو کر رہا ہے کہ اپنے گھر واپس چلا جائے بڑ گریگر جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے گھاری جانا ہے میں نے آپ کے گھار سے واپس نہیں جانا کیونکہ وہ ان کو جو ہے سچائی بتانا چاہتا ہے جب ہیکون یہاں سے چلا جاتا ہے تو گریگر ایک و whack پر چلا جاتا ہے ہجملر کے ساتھ اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی گینہ جو ہے اس کا افیر میرے بات کے ساتھ ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہیجو ملر جو ہے ہیجو ملر کی جو بیوی گینہ ہے میرے فادر کے گھر پہ ہوتی تھی اور میری ماں کی دیکھ بال کرتی تھی تو ان کا جو ہے کچھ افیر تھا اور اس بات کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے گینہ سے دور ہو جاتا ہے اپنی بیٹی سے دور ہو جاتا ہے اس کا بیہیویر جو ہے ہیجو ملر کا جہاں پہ ان کا ایک ہیپی انوائرمنٹ تھا وہ ڈسٹرس انوائرمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی پر چیخ سا چلاتا ہے اور اپنا جو بزنس ہیس کا فوٹوگرافی کا اور وہ اس کو یہاں سے پیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے وائنڈ اپ کرو یہاں سے میں کہیں اور شیفٹ کر جاؤ اور وہ ہی کے لئے چینج ہو جاتا ہے that his new way of doing things will keep him from working on his invention and from spending time in the law with the wild duck. Hedge Muller is so much angry. He is not listening. His wife and daughter he is trying to get rid of this situation Gregor جو ہے اب یہاں پہ بہت اس موکے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو جو ہے دور کرنے کی کوشش اس نے کی ہے اور Hedge Muller کو یہ بات بہت بری لگی ہے کہ جیس کی وائف جو ہے جس سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اس کا affair تھا جو پھر جو ہے جب گھر پہ وہ آیا ہے اس کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہکون جو ہے وہ مستر سو بی سے جس کے ہاؤس کی پر اس سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو یہ بھی پتا چلا ہے اس کو ملنے والے ہیں ہنڈرڈ کراؤنز پر منت ایز آ پینچن جو کہ ہیڈوک کو مل جائے گا اب یہاں پہ ایک اور انکشاف ہوا ہے جو ہیڈوک لڑکی ہے ان کی بیٹی ہے اس کو ہنڈرڈ کراؤنز پر منت کیوں ملنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ انکشاف اور بڑھ گیا ہے کہ میں بھی یہ ہیڈوک جو ہے ان کی بیٹی نہیں ہے ہیڈرڈ امر کی یہ ہے کون کی ڈاٹر ہے اس لئے اس کو پیسے ہی مل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہنڈرڈ کرنے شارج جاتا ہے مولوک کے ساتھ اور ریلنگ کے ساتھ اب گریگر کیا کرتا ہے کہ بچی بچاری بڑی پریشان ہے اپنے باپ کے وحیویر کی وجہ سے جو باپ اسے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس پتہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے گریگر اس کو کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ جو تمہاری وائلڈ ایک ہے نا اس کو جا کے نا تم مار دو اگر تم اس کو کل کرو گی تو تمہارے فادر تم سے خوش ہو جائیں گے ساری نرازگیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی ہیڈوک وانٹی ٹو ریٹرن ہر فادر بیک اسے اپنا باپ چاہیے اس کی محبت چاہیے اس کا دوبارہ سے وہی لیوینگ بیہیویر چاہیے اور وہی اس طرح جس طرح اس کو پڑھاتا تھا ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں تو وہ جو ہے اس کی بات مان جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کو کل کر دوں گی اور میرے فادر جو ہے وہ ریٹرن ہو جائیں گی چودہ سالہ بچی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مسومانہ سا اس کا مائن ہے تو اس میں وہ سے جو ہوتے ہیں اب ہیڈوک کے مائن میں یہی بات ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ایک آواز آئی ہے روم سے جہاں پہ انہوں نے وائل رکھی ہوئی ہے لوفٹ ہے وہ ایک اپارٹمنٹ ہے جو ان کے اوپر چھوٹا سا روم ہے وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے آواز آئی ہے شوٹ کی ٹھیک ہے اب اولڈ اکڈر جو ہے نا جہاں پہ ان کا لوفٹ ہے گریگر کو فدہ تھا کہ یہ جو سیکریفائز ہو چکا ہے ڈک کا ٹھیک ہے نا گریگر نوز اشورٹو بھی سیکریفائز آف در ڈک ہیڈوک نے اس ڈک کو نہیں مارا فائنڈ آوٹ کہ ہیڈوک نے اس کو شوٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تھا اور گریگر سیز ہر دیت واز نوٹ فور نوٹ ایز ایٹ ویلیز گریٹنس ان ہیڈوک نے اور گریگر کو بلکل افسوس نہیں ہے اس کے روئیے کی وجہ سے کہ اس لڑکی نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی ہے اس نے کہا کہ میں کسی آنیمل کو کیوں ماروں شی شوٹ ہر سیلس ٹھیک ہے تو یہ جی کہانی تھی اور ٹوٹلی کہانی تھی ابھی ہم اس کے تھیمز کو دیکھ لیتے ہیں تھیمز میں اس کے پاس The Romantic Hero The Myth of the Father The Claim of the Ideal And The Life Illusion And Light and Dark The Gaird and Studio The Tribalio اب رومانٹک ہیرو کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہیجمیلر ایک کائیڈ اف رومانٹک ہیرو یہاں پہ پیش کیا گیا اس کے فادر کا بھی جو گریگر کے فادر ہیں وہ بھی کچھ اچھے سا کریکٹر ہیں اور ہجمیلر کا بہت زیادہ پیار تھا اپنی وائزیاں کے ساتھ اور The Myth of the Fathers اور یہی وہ انکشافات تھے جو گریگر کو پتہ لگ گئے تھے اور گریگر جو ہے ان کی حسنی خوشی زندگی کو خراب کرنا چاہتا تھا اور یہ کلیم ہے کچھ آئیڈیل کا اور اللوین کا ٹھیک ہے خود آئیڈیل بننا ہے گریگر نے کہ میں نے سچائی کا دیوتا بننا ہے میں نے تو ساری سچائیاں بتا دینی ہیں اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہے آفٹر ایف کیا ہے He didn't care about anything Light and dark کہ Light and dark کے کچھ اس میں elements آئے کہ کچھ جگہ پر روشنگ کی گئی کچھ دار کیا گیا تو یہ Life کو represent کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ enlightenment آ رہی ہے کہاں پہ جو ہے افسردگی آ رہی ہے تا Garrett and studio اور Garrett and studio کے بارے میں بھی اس کو تھا کہ یہ جو وہ محنت کارا ہے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لئے تو اس نے سارا کچھ جو ہے نا حدیگر نے ان کا جو ہے وہ distress اور disillusion کر کے جو سارا خراب کر دیا ہے ان کے ساری چیزیں دور message of the day یہ ہے آپ کے سامنے کہ a lie that protects a life is better than a truth that destroys someone's life کہ اگر کوئی سچ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جھوٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ کے جیسے گریگر کے پاس جو ہے ان کے پاس کی کچھ باتیں تھیں but present یہ تھا کہ وہ اچھے سے رہ رہے تھے میا بیوی ان کے چودہ سالہ بیٹی تھی جو اپنے فادر سے بہت زیادہ expectations رکھتی تھی اور میا بیوی struggling تھے لیکن یہ جو جھوٹ تھا یہ ان کی زندگی بچا سکتا تھا ان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا a lie that protects a life ایسا جھوٹ جو زندگی کو protect کرے than a truth that destroys someone's life اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کی زندگی کو برباد اور تباہ کر دے تو آج کا لیسن یہی تھا تو گائز آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی ایسی بات پتہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہونے سے بہت سکتی ہے تو آپ اس کو اپنے اندر ہی رکھیں اس کو secret رکھیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوئی جاتی ہے if you love this story please share with learners and educational people if you like our channel kindly share it subscribe it like it comment in the section your comments motivate us to bring new videos for you ملتے ہیں new video کے ساتھ اللہ حافظ